اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے زولوجی ملر ہارلے فائیو ڈیشن چپٹر ایٹین فیشز اور فیشز کے اندر ہم ڈسکس کریں گے سب کلاس ہولو سی فیلی کو تو سٹوڈنٹس پریویس لیکچر کے اندر ہم نے سب کلاس الازمو برنکائی کو ڈسکس کیا تھا اس کے اندر ہم نے شارک سکیٹس اور ریز وغیرہ کو ڈسکس کیا تھا اور آج کی یہ والی ہمارے پاس جو سب کلاس ہے جس کا نام سب کلاس ہولو سی فیلی ہے اس کے اندر ہم ریٹ فیشز کو ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ اگر ہم سب کلاس ہولو سی فیلی کی بات کریں تو یہ سیکنڈ میجر گروپ ہے کانڈرکتینز کا مطلب کانڈرکتینز ایسی فیشز ہمارے پاس تھی کہ جن کا جو سکیلٹن ہے وہ کارٹیلیج کا بنا ہوا ہے تو ایسی فیشز کو ہم کانڈرکتینز کہتے ہیں تو کانڈرکتینز کی دو سب کلاسز تھیں ایک کو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا جس کا نام الازمو برنگ کا آئی تھا اور دوسری ہمارے پاس یہ سیکنڈ کلاس ہے ہولو سی فیلی سب کلاس ہولو سی فیلی اس میں سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ سب کلاس ہولو سی فیلی سیکنڈ میجر گروپ ہے کانڈرکتینز کا اس کے اندر اگر ہم ٹوٹل نمبرہ سپیشز کی بات کریں تو انلی 30 سپیشز اس سب کلاس کے اندر جو ہے وہ اگزیسٹ کرتی ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جو موسٹ فریقونٹلی طور پر جو اگزمپل یوز کی جاتی چونکہ ویسے تو اس کے اندر بہت ساری فیشز ہیں لیکن موسٹ فریقونٹلی یوز کی جانے والی جو اگزمپل ہے وہ ہمارے پاس ریڈ فیش ہے یاد رکھی کہ جو ریڈ فیش ہے اس کی بھی آگے بہت ساری سپیشز ہیں اب اس کے اندر جیسے وہ کہتا ہے کہ کائی میرا ہے یہ ہمارے پاس بھی ایک ریڈ فیش ہے اس کے اگر ہم بات کریں وہ کہتا ہے اس کا لارج ہیڈ ہوتا ہے سمال ماؤت ہوتا ہے تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ ان کا جو ہیڈ ہے وہ بہت لارج ہے لیکن ماؤت ان کا بہت چھوٹا ہوتا ہے اور جو ماؤت ہوتا ہے اس کے باہر لپس ہوتے ہیں یعنی کہ ماؤت لپس سے سراؤنڈڈ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اسی سب کلاس ہولو سی فیلی میں جو ہم ریڈ فیشز کی بات کر رہے ہیں تو اسی کے بارے ہم بتا رہا ہے کہ نیرو ٹیپرنگ ٹیل ہوتی ہے ان کی یعنی کہ اب ہم ان کی جو باڈی کی شیپ ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ لارج ہوتا ہے ان کا ماؤت بہت چھوٹا ہوتا ہے اور چھوٹا سا ماؤت کے باہر بھی جو ہے وہ لپس موجود ہوتے ہیں ان کی نیرو ٹیپرنگ ٹیل ہوتی ہے یعنی کہ بہت پتلی ٹیل ہوتی ہے دیفنیٹلی آپ لوگوں نے جو ماؤس ہوتا ہے جو چوہا ہوتا ہے اس کی ٹیل کو دیکھا ہو گیا تو اس کی جو ٹیل کی شیپ ہے اگزیکٹلی چوہے کی ٹیل کی طرح ہوتی ہے تو ڈیٹ سائی ہم ان کو ریڈ فیشز کہتے ہیں تو ڈیٹ سائی سے نکھا ہے کہ مطلب اس ٹیپرنگ ٹیل کی وجہ سے ہم اس کو ریڈ فیش کہتے ہیں نیکس ٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہولو سفیلینز ہیں ہولو سفیلینز مین سب کلاس ہولو سفیلی کے جو میمبرز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں وہ کہتا ہے ڈائیورج فرام ادر کانڈریکتینز یعنی کہ جو دوسری کانڈریکتینز ہیں ان سے یہ ڈائیورج ہوئے اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے ڈائیورجنز اچھا بچو یہ والا جو ورڈ ڈائیورجنز ہے یہ ہم اکثر یوز کرتے ہیں ایولوشن کے لئے کانورجنٹ ایولوشن اینڈ ڈائیورجنٹ ایولوشن تو ہم کانورجنٹ ایولوشن تو یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے چونکہ ہمارے پاس یہاں پر وہ ٹرم نہیں ہے ڈسکس کرنے والی اس کو ہم بات میں کبھی ڈسکس کریں گے تو اگر ہم اس کے اندر ڈائیورجنز کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ایک ہی پوائنٹ سے یعنی کہ ایک ہی انسیسٹل سے بہت سارے چیزوں کا باہر نکلنا ڈائیورجنز کا مطلب ایک ہی پوائنٹ سے بہت سارے چیزوں کا نکلنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادر کانڈریکتینز تھیں جو پہلے کانڈریکتینز تھیں ان میں سے ان کے اندر ڈائیورجنز ہوئی ہے اور ان کے بہت سارے گروپس بن گئے ہیں یعنی کہ یہ ایک الگ سی گروپ بن گیا پھر بن گیا پھر بن گیا تو جو پرانی ہمارے پاس جو old contractions تھیں ایسی fishes کے جن کا skeleton cartilage سے بنا ہوا ہے ان fishes کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر divergence evolution ہے divergence evolution کا مطلب ہے کہ ایک ہی قسم کے جو groups تھے ایک ہی قسم کے جو ancestors تھے ان سے بہت سارے groups بنے ہیں جیسے اس divergence کو show کرنے کے لئے یہاں پر میں نے ایک point بنائے ہیں اور اس میں سے بہت ساری یہ میں نے extensions نکالی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جگہ ایک ہی ہے یا ان کے ancestors ایک ہی ہیں لیکن ان سے بہت سارے آگے نئے groups develop ہو گئے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے nearly 30 million years ago یعنی کہ جو 30 million سال پہلے ان کا یہ process ہوا تھا یعنی کہ ان کے اندر divergence کا process ہوا تھا holos valley lack the scale کہ جو holos felines ہوتے ہیں مطلب سب کلاس جو holos felines ہے اس کے جو members ہیں ان کی skin کے اوپر جو scales ہوتے ہیں وہ present نہیں ہوتے